بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ایسی کونسی چیزیں کھانی چاہیے کہ ماں کا دودھ بڑھ سکے تو آج جو دس چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی ان کا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا یہ تمام اشیاء بہت ہی کارامد اور اتھنٹک ہیں ان کو لازمی استعمال کریں اور مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیں دودھ کی مقدار کو پریگننسی کے دوران ہی بڑھانے کے لیے چیزیں استعمال کرنی چاہیے اگر شروع میں ہی بچے کو دودھ کم ملے تو گروٹ ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے آپ نے لازٹ منت میں ڈرائی فروٹس کا لازمی استعمال کرنا ہے اور ان کو آپ نے ڈائریکٹ ہی استعمال کرنا ہے بھگو کر بلکل نہیں کھانا اگر ویسے نہیں کھانے اچھے لگتے تو کوئی بھی چیز پکا کر اس کے اوپر ڈال کر آپ کھا لیں اس سے ماں کے دودھ کی مقدار اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے اور پریشانی کا سبب نہیں بنتا دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ڈلیا ڈلیا ایک زود حضم گزہ ہے اس کا استعمال نہ صرف آپ کی صحت کو اچھا رکھتا ہے بلکہ ماں کے دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے ڈلیے میں بہت سے پروٹین ہوتے ہیں جو دودھ کی مقدار کو بڑھانے میں ماون ثابت ہوتے ہیں ٹیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ہری سبزیاں اور پھلیوں والی سبزیاں ان کا استعمال نہ صرف آپ کو پریگننسی میں بھرپور مقدار میں کرنا ہے بلکہ بعد میں بھی ان کا استعمال جاری رکھنا ہے ان کو آپ کسی بھی فارم میں استعمال کر سکتی ہیں ان سے نہ صرف پریگننسی کے دوران ماں اور بچے کی صحت اچھی رہتی ہے گروتھ اچھی ہوتی ہے بلکہ یہ دودھ کی مقدار کو بہت تیزی سے بڑھاتی ہیں جس سے بچے کو گزائیت سے بھرپور اور زیادہ مقدار میں دودھ ملتا ہے چوتھی جو اہم چیز ہے وہ ہے جڑوں والی سبزیاں یعنی آلو، شکرگندی، چکندر، گاجر، مولی یہ تمام چیزیں وٹامنز، پروٹینز اور کیلشم سے بھرپور ہوتی ہیں ان کے استعمال سے دودھ کی مقدار بہت بڑھتی ہے اور ماں آسانی سے بچے کی کمی کو پورا کر سکتی ہے اور دودھ کی کمی سے جو پریشانی آتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے پانچویں جو چیز ہے وہ ہے پھل اور پھلوں میں آپ آڑو، سیب، انار، کیلے، کنوں کا بھرپور استعمال کریں ان میں کیلشم، وٹامنز اور فالک ایسی واپر مقدار میں مجود ہوتے ہیں جو نہ صرف ماں کے پیٹ میں بچے کی گروت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دودھ کی مقدار کو بھی بڑھاتے ہیں تاکہ ماں اور بچے کو گزائیت سے بھرپور دودھ فراہم کر سکے چھتی چیز ہے دودھ کیلشم سے بھرپور ہوتا ہے یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور بچے کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے تو دودھ آپ نے دن میں دو بار ضرور استعمال کرنا ہے ساتھویں جو چیز ہے وہ سورج مکھی ہے السی کے بیچ ہیں مغز ہیں تل کے بیچ ہیں ان کا استعمال آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے یہ آپ کے دودھ کے مقدار کو بڑھانے میں بہت زیادہ ماون ثابت ہوتے ہیں اور ان کو آپ کسی بھی فارم میں یوز کر سکتی ہیں ڈائریکٹ بھی کھا سکتی ہیں اور آپ ان کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی چیز میں بنا کر بھی استعمال ان کو کر سکتی ہیں آٹھویں جو چیز ہے وہ ہیں ڈالیں ڈالوں میں فائبر پروٹین کیلشم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو نہ صرف آپ کے بچے کی صحت کو اچھا بناتی ہیں بلکہ دودھ کی مقدار کو بھی بڑھاتی ہیں اور بچے کے اس کو گزائیت سے بھرپور دودھ فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں نومی جو چیز ہے وہ ہے گوشت گوشت آپ پلازمی طور پر استعمال کریں لیکن اچھے سے پکا کر استعمال کرنا چاہیے گوشت بلکل بھی کچھا یا کم گلا ہوا نہیں ہونا چاہیے بھرپور مقدار میں اس کو پکا کر کھائیں دسویں جو چیز ہے وہ آپ مچھلی کا استعمال لازمی طور پر کریں مچھلی بھی جو ہے آپ نے کچھی بلکل استعمال نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کم پکی ہو استعمال کرنی ہے مچھلی کو اچھی طرح سے پکا کر استعمال کریں اور اس سے بھی آپ کے دودھ کے مقدار وافر مقدار میں بڑھ جاتی ہے تو یہ دس چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور بہت تھنٹک ان کے ریزلٹ ہیں ان کو آپ پریگننسی کے دوران اور پریگننسی کے بعد بھی لازمی طور پر استعمال کریں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو اگر چاہیے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور آن کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ